دوستو شروعات میں ایک سیر اور اس کے بچے کو دکھائے جاتا ہے جو چڑیا گھر میں ہوتے ہیں جہاں سمسیر اپنے بیٹے موہن کو دھالنا سکا رہا ہوتا ہے لیکن موہن چھوٹا ہونے کی بجے سے نہیں دھال پاتا ہے اور وہاں ہسی کا پاتر بن جاتا ہے کہانی میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ موہن کا پالن پوچھن چڑیا گھر میں ہی ہوا تھا اور اسی لیے اس پر ابھی تک دھالنا نہیں آیا موہن اپنے آپ کی ہسی اڑتے دیکھ پہاں سے اداس ہو کر جانے لگتا ہے اور اس بات کا دوستی اپنے پتا کو سمجھتا ہے اور تب ہی وہاں ایک کلہری کے انٹری ہوتی ہے جس کا نام گوپال ہوتا ہے کہانی میں گوپال سمسیر کا سچا مطر تھا گوپال بھی موہن کو سمجھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن موہن کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس کا پالن پوچھن جنگل میں ہوا ہوتا تو وہ اب تک دہارنا سیکھ گیا ہوتا دوستو اگلے سین میں ہم ملواتے ہیں آپ کو گوپال کی گل فرینڈ سے جو کی ایک جراف ہوتی ہے جراف گوپال کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے لیکن گوپال جراف سے بے انتہاں پیار کرتا ہے اور اس کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے مووی میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک کھیل ہونے والا ہوتا ہے جس میں سمسیر کی ٹیم لگا تال چیتتی آ رہی ہوتی ہے لیکن اس بار کا معاملہ بہت زیادہ ہی کٹھن ہوتا ہے جس میں سمسیر کی ٹیم لگوگ لگوگ ہار ہی چکی ہوتی ہے اور سمسیر کو اس بات کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس کے کھیل کو آج اس کا بیٹا دیکھنے نہیں آیا تھا اور اسی لیے کھیل میں ایک لاشٹ داؤ کھیلتا ہے جس میں سمسیر کی ٹیم بجائی ہو جاتی ہے گیم جیسے ہی ختم ہوتا ہے بہاں پر بھگدر مچنے لگتی ہے سمسیر سبھی جانوروں کو جان بچانے کے لیے آگہ کرتا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا مہن بہاں پر آ کر رکھتا ہے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر ادھر دبکتا پھر رہا تھا تب ہی سمسیر اپنے بیٹے مہن کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں دہارنے کے لیے نئے سے نئے کام نہیں کرنے چاہیے ایسے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اس بات پر آرین بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور اپنے پتا سے کہتا ہے کہ اگر تم جنگل کے راجہ نہ ہوتے تو میرا کمجور بن کر جینا زیادہ آسان رہتا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی گوپال سمسیر کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں ایسے مہن کو نہیں ڈاٹنا چاہیے تھا وہ ابھی چھوٹا ہے اور آگے چل کر وہ دھارنا سیکھ جائے گا اور گوپال سمسیر سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اپنی سچائی بھی مہن کو بتا دینی چاہیے کہ تم نے جنگل کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اور تم کبھی جنگل میں پیدا نہیں ہوئے تم نے بھی دھارنا یہی پر سیکھا تھا اگلے سین میں مہن بھن ٹرک کے دروازے کو کھلے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ یہ سوچ کر ان ٹینک میں چڑھ جاتا ہے کہ وہ ٹینک جنگل میں جانے والے ہیں دوسری طرف سمسیر اپنے بیٹے کو سوری بولنے کے لیے ڈھوڑ رہا ہوتا ہے لیکن مہن اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اگلے سین میں ٹرک کے دروازے بند ہوتے ہیں دروازے کو بند ہوتے دیکھ مہن گھبرانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آوازے لگانے لگتا ہے تب ہی سمسیر کو مہن کی آواز آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو ٹینک میں دے کر اسے بچانے کی کوسس کرتا ہے لیکن بہاں کے چڑھیا گھر کی چار دیواری اتنی اوچھی تھی کہ سمسیر اسے اُلانگ کر نہیں جا سکتا تھا اور اپنے بیٹے کو مدد کے لیے پکارتا دیکھ بہت زیادہ اداس ہوتا ہے اگلے سین میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سمسیر ایک پلان بناتا ہے جس میں وہ اکیلا اسے بچانے کے لیے جانے والا تھا سمسیر کے سب ہی دوست اس کے ساتھ آنے کے لیے کہتے ہیں لیکن بہاں انہیں آنے کے لیے منع کر دیتا ہے اور چپچا بہاں سے نکلنے کے لیے کورا ڈالنے والی مسینے میں بیٹھ کر جاتا ہے سہر میں پہنچنے کے بعد سمسیر اپنا سر اس کاری کے باہر نکالتا ہے تو دیرے دیرے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے سارے دوست اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بھائی گوپال ان جانوروں میں سب سے ہلکہ ہوتا ہے اور جھٹکے کے کارن میں ٹرک سے نیچے گڑ جاتا ہے وہاں پر کسی بھی جانور کا گوپال کے اوپر دھیان نہیں ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد سمسیر گوپال کے بارے میں پوچھتا ہے تو ان میں سے سامب بتاتا ہے کہ گوپال تو پیچھے ہی گر گیا یہ سننے کے بعد سمسیر بہت دکھی ہوتا ہے کہ اس نے گوپال جیسے اچھے مطر کو کھو دیا اگلے سین میں جیسے ہی بھی سہر میں سے نکل کر جانے لگتے ہیں ان کے پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں سمسیر کے سارے دوست اسی بات سے بے فکر تے گی سمسیر سارے کتوں کو مار کر بھگا دے گا لیکن سمسیر خود ان کتوں سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا اور ان سے بچنے کے لیے ایک گوپا میں کوچ جاتا ہے اور وہ گوپا سہر کی گندی نالیوں کے انڈر گرانڈ میں جا کر کھلتی ہے گوپا میں انہیں دو مگرمچ بھی ملتے ہیں اور بے ان کے دوست بن جاتے ہیں اور آگے کی راستہ بھی بہی دکھاتے ہیں آخر کار سمسیر اور اس کے دوست وہاں پہنچی جاتے ہیں جہاں جنگل کو بچانے والے جانوروں کے ڈب بھی رکھے جاتے ہیں لیکن جس جہاج میں مون ہوتا ہے وہ جہاج وہاں سے جانے لگتا ہے اور اسے جاتے ہوئے سمسیر دیکھ لیتا ہے جہاج اتنا اوچھا تھا کہ اس پر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور سمسیر کا کوئی بھی دوست اس جہاج پر نہیں چڑھ سکتا تھا تب ہی ندی میں انہیں ایک ناب دکھائی دیتی ہے وہ چپکے سے اس ناب میں چڑھ جاتے ہیں ناب چالک سیر کو ناب میں دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اور ناب سے پانی میں کوچ جاتا ہے سمسیر اور اس کے دوست ناب سے اس جہاج کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن سمسیر کو یہ بات پتا نہیں ہوتی ہے کہ ان کی ناب اس جہاج کے بالکل الٹی دسا میں جا رہی ہے تب ہی کسی پکچی کے اوپر بیٹھا ہوا وہاں پر گوپال آ جاتا ہے اور اسے اپنے دوست دکھائی دے جاتے ہیں گوپال ان سے ناب کی دسا کو چینج کرواتا ہے اور جہاج کی دسا میں چلنے کے لیے کہتا ہے آگے جا کر ان کی ناب ایک جنگل کے ترٹ پر آ کر رکھ جاتی ہے اور بہاں جا کر انہیں یہ پتہ جلتا ہے کہ اس جنگل سے سبی جانوروں کو لے جائے جا رہا ہے کیونکہ اس جنگل میں جوالا مکھی پھٹنے والا ہے یہ دیکھ کر سمسیر بہت گھبرا جاتا ہے تب ہی اسے اپنا بیٹا مہن دکھائی دے جاتا ہے جو جنگل کی طرف کو بہت تیجی سے بھاگ رہا ہوتا ہے سمسیر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ اس کا بیٹا نہیں آتا ہے اور وہ جنگل میں کہیں کھو جاتا ہے سبھی دوست مل کر اس کے بیٹے کو ڈھوننے لگتے ہیں آگے چلنے پر سیر اپنے دوستوں سے اکیلے اکیلے ڈھوننے کے لیے کہتا ہے اور خود اپنے بیٹے کو ڈھوننے کے لیے اکیلا ہی نکل جاتا ہے تب ہی جنگل میں بہت سارے بہنسے آ جاتے ہیں وہ جراپ اور ساپ کو گٹنیپ کر کے لے جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک دوست کو بھی بڑے عجت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور سارے بہنسے اسے اپنا راجہ مانتے ہیں وہ کیوٹ سا جانبر سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ آگر سب بہنسے اسے اپنا گروہ کیوں مان رہے ہیں تب ہی ایک بہنسہ اس سے بتاتا ہے کہ ایک بار سیر مجھ پر حملہ کرنے والا تھا اور وہ مجھے کھانے ہی بالا تھا اور تم کہیں سے آ کر ٹپک پڑے اور وہ تمہیں دیکھتے ہی بھاگ گیا تم نے ہماری جان بچائی اور تب ہی سے ہم تمہاری پوجا کرتے ہیں کیوٹ جانبر ان کی سب بات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور بہاں اپنے آپ کو ان سب کا گروہ سمجھنے لگتا ہے اگلے سین میں اس جنگل میں رہنے والے گدھو کو سیر کے بچے کو پکڑنے کا حکم ملتا ہے اور بے اس بچے کو جا کر اپنی چونس سے نوچنے لگتے ہیں اپنے بچے کی آواز سن کر سمسیر بہاں آ جاتا ہے اور ان سب گدھو کو بہاں سے بھگا دیتا ہے اپنے بیٹے سے مل کر سمسیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اتنی ہی دیر میں بہاں پر جنگلی بھینسے آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر سمسیر اور مہن بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے ہوئے مہن سمسیر سے کہتا ہے کہ تم تو جنگل کے راجہ ہو تم تو چٹکیوں میں ان کو مار کر بھگا سکتے ہو تب ہی سمسیر اپنے بیٹے کو اپنی سچائی کی بارے میں بتاتا ہے کہ بہت صرف ایک پالتوسیر ہے اور اس کا پالن پوسن بھی ایک چڑیا گھر میں ہی ہوا ہے آگے جا کر بہت بڑی کھائی آ جاتی ہے اور سب ہی جنگلے بہن سے سمسیر کو اس کھائی میں ڈھکل دیتے ہیں اور اس کے بچے مہن کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اگلے سین میں گوپال سمسیر کو ڈھون لیتا ہے اور اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے سمسیر اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے اور دونوں مہن کو ڈھون لے کے لیے نکل جاتے ہیں بھائیں دوسری طرف سمسیر کے سب ہی دوست اور اس کے بیٹے کو پکانے کی تیاری چل رہی ہوتی ہے تب ہی بہاں پر سمسیر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے بہاں بھیسوں کا سردار بڑے والے سیر کو دیکھ کر اور زیادہ خوص ہوتا ہے کیونکہ آج بھی دونوں سیروں کو پکا کر کھانے والے تھے تب ہی مہن اپنے پتہ سمسیر سے کہتا ہے کہ تم تو جنگل کے راجہ ہو تم ان سے کیوں ڈر رہے ہو تب ہی ایک بھیسہ آ کر سمسیر پر اٹیک کر دیتا ہے اور سمسیر کو بہت دور گرا دیتا ہے سمسیر اور بھیسے کی لڑائی میں سمسیر کی ہار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آج تک اس نے کوئی بھی سکار نہیں کیا تھا تب ہی اگلے سین میں ایک بھیسہ سمسیر کے بیٹے کو بھیوس کر دیتا ہے اور جیسے ہی سمسیر کا بیٹا ہس میں آتا ہے سب ہی بھیسے ان پر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن اتنے میں سمسیر کو گصہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ بہت تیجی سے دھاڑ مارتا ہے دھاڑ اتنی تیج ہوتی ہے کہ سارے بھیسے پیچھے کی طرف کو گڑ جاتے ہیں سارے بھیسے اپنے سردار بھیسے کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے دنوں سے ان سے غلط کروا رہا تھا تب ہی جو عالموں کی پھٹنے ہی والا ہوتا ہے اور سب ہی بھار کی اور بھاگنے لگتے ہیں جو عالموں کی پھٹنے سے پہلے ہی سارے لوگ ناب کے اندر آ جاتے ہیں باقی سارے بھیسے بھی سمسیر کے دوست بن جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی ناب میں جانے لگتے ہیں آگے کہانی میں جراب بھی گوپال سے پیار کرنے لگتی ہے اور کہانی کانت یہی پر کر دیا جاتا ہے دوستو اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کرے بنا مجھ جانا میں آپ کے لئے حجر رہوں گا ایک اور بڑی آسی مووی کی کہانی کو لے کر تب تک کے لئے چینل پر بنے رہیں دھنیواد